اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعلا علی طیبین الطاہرین الماسومین المنتقبین ولانت اللہ علی عدائی من الان الى قیامی ومیتین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة من کننا فیہ فہوا منافق وانساما وصلا وحج وعتمرا وقال انی مسلم اذا حدس کذبا و اذا وعد اخلفا و اذا اعتمنا خانا سلوات پڑھے برمحمد وعلا علی محمد میں شکر گزار ہوں انجوان کے ممبران کا بیچ میں میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا خطیبِ جشن اور میمانِ خصوصی تشریف لا رہے ہیں بس ان کے آنے تک میں آپ کے درمیان حائل ہوں میں اپنے ان بھائیوں سے جو مولا سرکار باب الحوائز سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزاری شہدار ہوں کہ فرشِ مسرط پر تشریف رکھیں ابھی علماء کا خطاب ہوگا اور ادھر جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں ان پر وہ ان حضرات کے لیے لگائی گئی ہیں جو معذور ہیں فرش پر بیٹھنے سے میں ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کرسیوں پر پاؤں سے جو معذور حضرات ہیں ان کے لیے وہ جگہ چھوڑ دیں میں استقبال کرتا ہوں برادر بزرگوار حجت السلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد حسینی صاحب قبلہ کا کہ جو ڈائس پر تشریف ہے سلوات پڑی بر محمد بس آپ مجھے یوں سماعت کر سکتے ہیں کہ میں برادر محترم کے لیے نظامت کی حیثیت سے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے بس فوراں سمجھ لیے کہ خطابت جو آپ سننے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ ابھی پانچ منٹ کے بعد وہ خطیب آپ کے حوالے ہوگا آپ حضرات سے اور بالخصوص انجمنے ہیں غنچے باسیہ کے ممبران سے میں گزارش گزار ہوں کہ فرش خالی ہے جو حضرات کسی کام میں مصروف نہیں ہے وہ یہاں فرش پر آئیں تشریر رکھیں جو سامنے میرے حضرات ہیں وہ یا تو فرش پر آ جائے یا تو کچھ دیر تک سامنے نہ رہے تاکہ تقریر کرنے والے کو کچھ عجیب سا محسوس نہ ہو میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تین ایسی خسلتیں ہیں جو جس میں پائی جائیں گی سمجھ لیجئے کہ وہ منافق ہے تین ایسی خسلتیں اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو اس نے حج کیا ہو اور غمرے پہ غمرے کیا ہو اور اپنی زبان سے کہتا بھی ہو کہ میں مسلم ہوں میں مسلمان ہوں اس کے باوجود وہ منافق ہے پیغمبر کی حدیث کو ذرا غور کرنے کی کوشش کیا بس ایک جملے میں گفتگو میں سمیٹ دوں گا آپ نے فرمایا کہ تین یہ چیزیں ہیں جس کے اندر پائی گئیں وہ منافق ہے چاہے وہ بہت بڑا نمازی ہو روزے دار ہو حج کرنے والا ہو عمرہ کرنے والا ہو اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو پھر بھی وہ منافق ہے آخر وہ تین خسلتے ہیں کیا آپ فرماتے ہیں کہ اگر ازا حد دسہ کذبہ اگر وہ گفتگو کرتا ہے اور گفتگو میں جھوٹ کو شامل کرتا ہے وہ منافق ہے آپ فرماتے ہیں ازا وعدہ اخلفہ اگر کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کو وفا نہیں کرتا ہے نباتہ نہیں ہے تو وہ منافق ہے ازا اوتمنا خانا اگر اسے کوئی امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیند بھی کرتا ہے یعنی پیغمبر نے بتا دیا منافق کے تین پہچان ہیں بات میں جھوٹ وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت اگر یہ چیزیں کسی میں نہیں پائی جاتی تو اب اس کے برقص نتیجہ آپ خود نکال سکتے ہیں یعنی اب اسے یہ خود سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں اس کا ایمان خود بخود ثابت ہو گیا یعنی ایک مومن کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ گفتگو کرے تو گفتگو میں سچائی پائے جائے وعدہ کرے تو اس وعدے کو نبھائے امانت دی جائے تو امانت میں خیانت نہ ہونے پائے کمال ہے اس ذات کا کہ جس ذات کے نام سے یہ جشن برپا ہوا ہے آپ اگر اس کے ایمان کے سلسلے میں چلے جائیں تو جس کا ایمان ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ معصوم زبانوں نے ایسے صاحب ایمان کو سلام کیا ہے توجہ کیجئے گا معصوم زبانوں نے سرکار باب الحوائج کو سلام کیا ہے اب ان کے سلام میں کس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں اب آپ یہ ذرا دیکھئے گا وعدہ کیا ہے تو نبھایا ہے توجہ کیجئے گا بچپن میں وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھایا ہے آپ نے وعدے کو نبھانے کو وفا کہا جاتا ہے کائنات میں دو ہی چچا ایسے ملے ہیں کہ جنہیں وفادار کہا جاتا ہے یا تو پیغمبر کا چچا ہے یا تو سکینہ کا چچا ہے کہ جسے سرکار وفا کے نام سے جانا جاتا ہے آپ ان کی وفاداری کو دیکھئے ان کے سچائی کو دیکھئے ان کے وعدہ نبھانے کو دیکھئے ان کی امانتداری کو دیکھئے کہ نہایت امانتداری یعنی وہ امانتداری کیا ہے سرکار باب الحوائش کی امانت میں وہ عالم جو جعفر تیار سے اور اپنے بابا سے ہوتے ہوئے سرکار باب الحوائش کے ہاتھوں میں جو علم آیا تھا ہاتھ کٹ گئے لیکن علم کو جھکنے نہیں دیا آپ ذرا دیکھئے گا سرکار باب الحوائش کے لیے کہ سرکار باب الحوائش کی زندگی کا مطالعہ کیجئے ہم نے ان کی زندگی کا مطالعہ کہاں تک کیا صرف ان کی بہادری بیان کی گئی لیکن وہ صرف شجا نہیں تھے توجہ کہیں گے صرف شجا ہی نہیں تھے آپ کو سانیہ حیدر کہا گیا ہے سانیہ حیدر کا مطلب علی وہ تھے جن کے پاس علم تھا علی وہ تھے جو امام المتقیم تھے علی وہ تھے جو زاہد تھے علی وہ تھے جو پرحزگار تھے علی وہ تھے صاحب علم تھے علی عبادت گزار تھے اگر مولا عباس کو صرف شجاعت کی بنیاد پہ سجاؤ بہادر اور سانیہ حیدر کہا جاتا ہے تو پھر یہ غلط ہوگا لیکن سانیہ حیدر اگر کہا جا رہا ہے تمام تر خصوصیات جو سرکار مولا کائنات میں پائی جاتی تھی ان کو آپ جب دیکھئے گا علم میں بھی جناب عباس کو آپ سانی پائیں گے مولا کائنات کا شجاعت میں بھی سانی پائیں گے مولا کائنات کا سرکار باب الحوائج کو آپ سانی پائیں گے علم میں بھی پائیں گے زہد میں بھی پائیں گے تقوی میں بھی پائیں گے پرحزگاری میں بھی پائیں گے آپ جس جہر سے دیکھئے وہ علم آپ کے پاس تھا لہٰذا سرکار مولا کائنات نے اپنے فرزند مولا جنب باب الحوائز کے لئے خود فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے عباس کو ایسے ہی علم عطا کیا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے آخر وہ زقن زقا کہتے کسے ہیں پرندہ جب اپنی غزہ کو لاتا ہے تو غزہ کو جیسی لاتا ہے جہاں سے لاتا ہے بغیر کسی واسطے کے بچے کے حوالے کر دیتا ہے زقن زقا مولا کائنات نے مولا عباس علیہ السلام کے لئے کہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو علم مولا کائنات کے پاس تھا وہ تمام تر علم سرکار باب الحوائز کو عطا کر دیا تھا اب میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا آپ تمام مومنین یہاں پہ آ چکے ہیں میں تمام ان مومنین اپنے بھائیوں سے گزارش گزار کرنا چاہتا ہوں ہمارے سامنے بہترین خطیب عجتل اسلام مولانا محمد حسین حسینی صاحب ہیں جو آپ کے سامنے تقریر کرنے جا رہے ہیں آپ تمام بالخصوص انجمن کے ممبران سے میں گزارش کروں گا کہ وہ فرش مسرد پر تشریف لائے اور جو لوگ تھوڑا سا یہ فاصلہ ہے تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آ جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب میں بہت ہی عدب سے گزارش گزار ہوں حجتل اسلام والے مسلمین علی جناب مولانا سید محمد حسین حسینی صاحب ربلا سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اس جیشن کو خطاب فرمائیں آپ حضرت ان کا استنبال ایک سلوا سکیجئے تمام مومنین سے پھر گزارش گزار ہوں کہ فرش مسرد پر تشریف لائیں